السلام علیکم گوڈ مارننگ کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی سی تھاک ہوں کافی دنوں سے جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مصروف چل ہوئی تھی اور بہت سارے چیزیں تھیں جس میں میرا جو مائنڈ ہے وہ کافی آمکیپائیڈ تھا خیر پریفنس کو میرا ہو چکا ہے اب میں چائے پیڈیون کو میں نے سوٹا چلیں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے دالی جائے کافی ٹائم سے مطلب میری دماغ میں مطلب کچھ چل رہا ہے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک کوئی راستے پہ تو نہیں چل رہا صحیح راستے پہ تو نہیں چل رہا مطلب آپ دیکھیں from head to toe everyone is corrupted and کوئی انسان کبھی اپنی غلطی مانتا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جو ہماری حکومت ہے basically قاتل حکومت ہے criminal حکومت ہے ہماری اور یہ جو لوگ ہیں ان پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ان کو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے اور جو سچا انسان ہوتا ہے اور جو نکلتا ہے جو بولتا ہے اس کا یہ لوگ مو بند کروا دیتے ہیں مطلب یہ نہیں چاہتے کہ جو ان کی جو غلازت ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ان کی غلازت ہو وہ سامنے آئے کیا ہوگا ان لوگوں کا مطلب ان کو موت سے بھی ڈرنی لگتا مرنا تو ہم سب نے آپ نے بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے ان لوگوں کو بھی مرنا ہے تو ان کو اس چیز کا نہیں ہے ڈر کی یار ہم بھی کل مریں گے ہم بھی کل قبر میں جائیں گے ہم اللہ کو کیسے مو دکھائیں گے مطلب میں کہتی ہوں کس قسم کے کنجر اور بغرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری حکومت میں گندہ بلکل انہوں نے پاکستان کو کر کے رکھا ہے گندہ انہوں نے پاکستانیوں کو کر کے رکھا ہے ان چند کنجروں کی وجہ سے پاکستانی مو دکھانے کے کئی کابل نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہیں وہ اپنے ملک سے جانے جاتے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ سے جانا جاتا ہے تو جب گورنمنٹ میں ہی کرمنلز بیٹھے ہیں سارے مڈرڈز بیٹھے ہیں سارے تو کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ فیس کریں گے چیزوں کو یا لوگ جو ہیں وہ ٹیکل کریں گے چیزوں کو کسی قسم میں کوئی مطلب یہاں پر کچھ نہیں ہے ہر چیز ایک ایکسٹریم لیول پہ جا رہی ہے پاکستان کافی ٹائم سے مطلب مجھے یہ تھوٹس آ رہی ہیں اور بڑا مجھے پریشان کر رہی ہیں باتیں باتیں تو بہت زیادہ ہیں کرنے کو بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان اپنے دل سے نکالے یا انسان جو ہے وہ سامنے والے تک اپنی آواز کو پہنچائے بڑ بات وہی ہے کہ یہ جو ایک پلیٹفارم ہے یوٹیوب زاہر سی بات ہے یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ صرف تفریص صرف مزاق چاہیے سیریس چیزوں کی طرف یہاں کوئی نہیں آتا ہے کہتے نا وہی والی بات کہ یار اگر ہمارا گھر صاف ہے اور اگر باہر گلی گندی ہے یا باہر کا اپارٹمنٹ گندہ ہے یا باہر کا سٹریٹ گندہ ہے تو who cares because ہمارا گھر صاف ہے تو میرے پاکستانی بہن بھائیوں پاکستان بھی آپ کا گھر ہے کراچی بھی آپ کا گھر ہے جس ایریا میں رہتے ہیں وہ بھی آپ گھر ہے اور جس ایریا میں آپ گھر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس گھر میں بیٹھے ہو بس اس کو ساف رکھو آپ اس کو سیف رکھو آپ اس کو رکھو تو آپ آپ سیف اور آپ 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 نیت این کلین it's not like that ہم ہم فالتو چیزوں کی طرف زیادہ اٹھریکٹ ہوتے ہیں جہاں پر نہ سر ہے نہ پیر ہے کام کی کوئی بھی چیز ہوگی چاہے وہ ویڈیو ہو چاہے وہ کوئی سیمینار ہو چاہے وہ کوئی باہر کوئی کام کی چیز ہو رہی ہم اس سے فورا سے ہٹیں گے اپنا مائنڈ کو ڈائیوٹ کریں گے اور ہم جا کر گے کسی فالتو چیز میں ہم فورا سے لگ جائیں کسور تو خیر ہمارا بھی ہے ہمیں جو ہے وہ گھروں میں صحیح سے تمیز اور تحزید دی جاتی ہے ہمیں جو ہے وہ سکولوں میں جو ہے وہ صحیح سے پڑھایا نہیں جاتا ہے اب جیسے میرا بیٹا ہے وہ پاکستان کے ایک اچھے فیمس سکول میں جا رہے بٹ آئی ایم نوٹ ہیپی وید سکول اور آئے دن میری ان سکول والوں کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ لگی رہتی ہے اور میں جو ہوں وہ حق سچ پہ ہوتی ہوں تو اسکولوں میں بچوں کا برین واش کیا رہا ہے ان کو غلام بنایا جا رہا ہے انگریز چلے گئے ہمیں آزادی مل گئی آج بھی ہم انگریز کے اور اپنی جو سوچ ہے نا ہم اس کے غلام بنے بیٹھے آج بھی ہم وہی کہتے ہیں کہ ہمارے موہ سے رال تپکنا شروع جاتی ہے بس گورے گورے مطلب کیا آپ لوگ کیا اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہو یا احساس سے کم ترین آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہو یار آپ لوگ دیکھو آپ میں confidence ہو چاہیے آپ لوگ دیکھو کہ آپ کو اگلے سے کس طریقے سے بات کڑ دوسری بات کہ جو بات حق اور سچ کی ہے اس پہ کھڑے رہے ہر فالتو بات پہ نہیں کھڑے رہے ہر فضول بات پہ نہیں کھڑے رہے حق اور سچ کی بات ساتھ دیں بٹ یہاں پر حق اور سچ کی کسی کو نہیں پڑی ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہماری بیک سیف ہو بیک پاکستانیوں کی تو اسپینل کوٹ ہی نہیں ان کی تو بیک بیک بون ہی ان کی تو ریڈ کی ہڈی کمزور ہے تب ہی تو یہ مسئلے مسائل پاکستان میں ہو رہے ہیں حکومت ہمارے اوپر چھوڑ دی گئی چور سہی کا ساتھ دے رہے جی اس کو مار دیا جاتا ہے سلیوٹ ہے پاکستانیوں پہ اور ہماری کنجر حکومت پہ سلیوٹ ہے کیا بولو میں تم لوگوں کو کتنا بولو میں تم لوگوں کو سمجھ اور سوچ کیا بولو کہاں سے سوچتے میں ہمیشہ پھر وہی بات بولتی ہوں کہ مو میں تو میرے بڑی گالیاں آتی ہیں کہ میں گالیاں دوں لیکن بات ہوئی ہے کہ میری گالی بھی ان لوگوں سے اچھی ہے میری گالی کی بھی عزت ہے کوئی مطلب میری گالی کبھی کوئی وہ ہے کہ یار ان کو میں اپنی گالی کیوں دوں بٹ آپ اپنے جسم کی کون سے حصے سے سوچ تے ایسا کون سا آپ کے جسم میں حصہ ہے جہاں سے آپ سوچ تے ہیں اور پھر آپ وہ کرتے کہ سوچ ورڈ تو بہت اچھا ہے اس کے لیے میرے پاس بٹ وہی والی بات ہے تو اس پہ میں اسکیوز می وہ ورڈ ڈسکلوز نہیں کر سکتی ہو باقی آپ لوگ سمجھ دا رہے ہیں آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہی کبھی سکولوں میں کوئی کانڈ ہو رہے کبھی آفیسز میں کوئی کانڈ ہو رہے کبھی سڑکوں پہ کوئی کانڈ ہو رہے کالجز میں یونیورسٹیز میں بھائی آنکھیں کھولو جاگ جاؤ عوام کو بھی میں کہہ رہی ہوں سوتی نہیں رہو ان کے خلاف آواز اٹھاؤ اور جو مجھ جیسے لوگ ہیں جو آواز اٹھانا چاہتے ہیں جو کہ بات کرنا چاہتے ہیں بھائی سامنے آئے بات کرے کیونکہ وہی والی بات کے کترہ کترہ مل کے ہی سمندر بنتا ہے تو آئیے آواز اٹھائیے کافی دنوں سے میری یہ سوچ چل رہی ہے اور مجھے نہیں سمجھ میرا کہ میں کیا کروں گی اور کیا نہیں کروں گی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ میں بولتی ہوں میں step اٹھاتی ہوں اور thanks to god وہ چیز جو ہے ہو بھی جاتی ہے تو اللہ کا شکر کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں حق اور سچ پہ ہوں تو کسی کے باپ کی حمد نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکیں بٹ سٹل آپ لوگ بھی آگے آئیے آواز اٹھائیے ویڈیو کو میں بند کرتی ہوں نائن منٹس کی ہو گئی ہے کیونکہ وہی والی بات ہے کہ یہ ساری بات کوئی نہیں سنے لوگوں کو وہی والی بات ہے کہ فالتو کی ویڈیوز اگر یہاں پر پوسٹ کی جائے تو لوگ اس کو جو ہے وہ بہت ہی مزے سے بیٹھ کے دیکھیں گے بہت خوش ہو کے دیکھیں چلیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے see you next time